بڑے بڑے آندولن دیکھے ہیں دیس کے بدن حصوں میں بھی جا کر کے ہیلتھ خراب ہونے کا بازوید بھی جن صاحب گئے ہیں اور کیا ہے یہ سب خرچہ کہاں سے آئے تو یہ سب جوانوں کو جن کا یہ خیال ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ان کو سمجھائیے کہ اس میں جو پہلے یوگدان ہوا تھا وہ کورس وائز افسروں نے ہی کیا تھا افسر آئے تھے خلانہ کورس یہ انڈیا کا خلانہ کورس آئی ایم ای کا خلانہ کورس وارسرم اس کا خلانہ کورس کتنے لاکھ کتنے لاکھ کتنے لاکھ کئی کروڑ کا انہوں نے جو اگزان دیا تھا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کے بعد میں کرنل کو برگیڈیر کی اور برگیڈیر کو جنرل کی پنشن مل جائے گی وہ اس لیے دیا تھا کہ میرے جو بھائی ہے جن کے ہم نیتا مانے جاتے ہیں لڑائی میں بھی ہم جاتے ہیں تب ان سے آگے رہتے ہیں ہمیشہ فوج کا تصور یہی ہے جب بھی فلیٹون لیول پہ کوئی اٹیک ہوگا تو لیکٹینٹ کہتا ہے نئی لیڈر میں ہوں آگے پہلے میں جاؤں گا پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو پیچھے آئے تو پہلے دور وہ ایک برہم سبکت جن کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا یہ آپ مہربانی کر کے دور کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر کے میں بڑا دنگ رہ گیا کہ دن کا رات کا حساب گاندی صاحب اور جنرل صاحب چوبی سو گھنڈے لگے ہوئے یعنی کوڑ کے آگے ایسی ایسی دلیلیں پیس کی گئیں یہ کہ ہم لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے تکلیفوں گلیب اگر اپلیکیشن ڈالتے ہیں اور اپنا رائٹ انفرمیشن ایٹ کے اندر بھی ڈالتے ہیں تو جواب نہیں ملتا جنرل صاحب نے سو تنتہ سے لے کے ابھی تک کی ساری چیزیں کھوٹ کھوٹ کے اور ان کی فائلوں سے نکھا گا لی اور یہی سب چیزیں کورڈ میں کام آئی نہیں تو وہ تو بولتے کہ یہ تو جی ایسی کہانی ڈال دی انہوں نے یہاں کچھ نہیں ہوا اور جب گورنمنٹ کا ایس جی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوا اور ہمارے پاس کوئی صالیڈ ثبوت نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جج کہتا ہاں جی ایسی کہانی ہوگی ان کو تو فائدہ چیئے تھے تو بولیں گے مگر انہوں نے پورا ثبوت پیش کیا کہ فلانے فائل کا فلانا پیج اور فلانے ڈیٹ کی فلانے نوٹنگ آپ دیکھئے یہ ہم نکال کر کے لائے ہیں تو اس کا کوئی ٹوڑ نہیں تھا یہ ایک بہت بڑی بات تیسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو وکیل جنہوں نے پہلے تو زیڑ مگانی صاحب نے تو کہے دیا کہ میں مفت میں لڑوں گا میری ساری ٹیم مفت میں لڑی گی جب ان کی ڈیت ہوئی تو پھر خوش ہوئی کہ اب کیسے کیا جائے اور پیسے دینے کے لئے بھی یہ تیار تھے تو بھی معاملہ نہیں بنا تو زیادہ پیسے لوگ مانگتے ہیں کیونکہ پیسہ یہ کہ ایسی چیز سے کسی کا پیٹ نہیں بھٹا تب اس کے بیج میں سے ایسا بندہ کھوجنا ایسی ٹیم کھوجنا جو پھر سے ہمارے لئے کچھ کرے اور پیسہ نہ لے یہ گاندی صاحب اور جنرل صاحب کی محنت ہے جو کی پرو بونوں انہوں نے بغیر ایک بھی فیس لئے کیا اور انہوں نے بھی اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیا یہ نہیں ہے کہ میں پیسہ نہیں مل رہا چولے کھڑے ہو جائیں گے ٹال دیتے ہیں کسی دینی نکال دیں نہیں گاندی صاحب ان کے پیچھے پڑے رہے ایک ایک ورڈ اپنے ہاتھ سے لکھے اپنے سامنے کورٹائی پر آ کے اس کے بعد نے وہ سب ہونے کیا اور ان کی نولیج اتنی ہے کہ بیج بیج میں ہمارے وکیل مڑ کے جب اٹھک جاتے تھے پیچھے پوچھتے ہیں ہاں جی پرانپ کرو یہ بتاتے تھے تو وہ آگے جج کو بتاتے تھے یہ ایک بہت بڑی بات ایک ہمولی بات نہیں تو ایک تو جب بھی ہمارا یہ کاریت صد ہو جائے اس کے بعد میں ہم سب کو ان کا سمان ضرور کرنا چاہیے وہ کیسے کیا جائے گا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے میں اس میں کچھ کہنا نہیں جاتا ضرور ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کے بیج میں ہمارے جو شیئر لگے ہوئے ہیں ان کا بھی ساتھ میں ہم سمان کریں